اسلام علیکم سیاسی دیاراتے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تے بیلیو بہت وڑی خبر اندر تی سٹوری لے کے تاڈی خدمت دے ویچ حاضر ہو چکے ہیں جس طرح اسی کل اپنے پروگرام دے ویچ لائف پروگرام دے ویچ تانو کیا سی کہ گیم جیڑی ہے اوہ ہتھوں نکل چکی ہے رنگیلا جڑا ہے اوہ دے پلے ککھ نہیں رہا اور اے سپتمبر دے مہینے مزید ککھ نہیں رہنا اے اسی دعوی کار چکے ہیں اے اسی علانوی کار چکے ہیں کہ بچنا ناممکن نظر آن دا ہے بڑے دوست کہنے دنے جی کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہو رہا انہیں بچ جانا ہے بڑیاں طاقتہ ہیں دے پیچھے نے بھائی جنہوں ریاست فیصلہ کر لین دیئے نا تو بڑیاں بڑیاں طاقتہ جڑی آنے اور بھی پھر پیچھے ہٹ جان دیئے کیونکہ ریاست جڑی ہے اور سب تو بڑی طاقت ان دیئے اور اسی سمجھنے ہیں کہ اسی آپ نے تائیں ریاست نو جگان دی کوشش کر رہے ہیں اور جاگی بھی ہے کسی حد تک اور انشاءاللہ تعالی اے جڑا بندہ ہے اے دا سیاسی خاتمہ جڑا ہے وہ بہت جل تن ہوندہ نظر آئے گا بہت وڑی خبر لیا ہے کہ ہاتھ وڑی خدمت حاضر ہو چکے ہیں پشاور دے بچ جلسہ کیتا دو تین ہزار بندہ آیا ہے صرف اور اس تو بعد بڑا کش ہندہ ہے او دو تین ہزار بندہ جڑا ہے او بھی تکے نار پیسے پوسے دے کے دو دو چار چار ہزار رپیہ دے کے اتھے کتھا کیتا گیا دیکھو نا تسی اندازہ لاؤ وہ پختون ہا جڑا ہے او ادھے تو زیادہ سلا بیچ دوبہ پہ آیا ہے اور اے بندہ پشاور دے بچا کے جلسہ پہ کر دا اور جلسے دا مقصد کی ہے بھائی توں جو دو ہی گللان کرنی ہوں دیا نے پاک فوج نو گالنگلوچ کرنی ہوں دی ہے اور پاک فوج دے جرنیلان نو گالنگلوچ کرنی ہوں دی ہے اور اپنے سیاسی محالفین نو تو گالنگلوچ کرنی ہوں دی ہے انہا خرچہ کرنگا انہا احتمام کرنگا کی توقبند ہے بھائی توں ویڈیو بنا ہر روز دو چار منٹ دی تو ٹویٹر تے چار دے اور اپنی پڑاس کارڈ لے گل ختم مطلب دبہ پہ اسلاب نال تباہی لے گی ستر اسی فیصد پختون ہا دیڑ ساڑے میٹھے پین پائی لے اور اے بندہ جا گا جلسہ پہ کرتا ہے اور دو تین ہزار کا دیوڑا جڑا پتھانے او صرف کٹھا ہویا جنہا پاکستان نال یا اسلام نال کوئی تلق واسطہ نہیں ایسی بار بار تانو واضح کران دے رہی ہیں یہاں ٹھیک ہے پشاور دے ویچ نیازی دی سیاست جڑی ہے او بلکل دفن ہو چکی ہے قریبی ساتھی جڑے نے او آستہ آستہ چھڑ رہے ہیں بڑی خبر دین لگے ہیں پشاور دے ویچ انہا دے جڑے ایم پی اے نے چیتے نے جلسہ کی تا کل انجینئر صاحب نے انہا میرے ذہن چھو نکل گیا انجینئر فہیم صاحب نے میرے خیال نال انہا نے اج بازابطہ طور تے ٹی وی تے آکے طریقہ انصاف نو چھڑن دا اعلان کر دیتا ہے دوسری ذرا اندازہ لالو میں تا نو کیا سی کہ کام شروع ہونا ہے آستہ آستہ اور انہیں پھر پھیل دیا جانا ہے بارشتہ پہلا کترہ جڑا اے تاڑے سامنے آکے دیکھ چکے ہیں انجینئر فہیم صاحب پشاورتوں ایم پی اے جنہا دے حلقے دے ویچ اے جلسہ آیا انہا نے طریقہ انصاف جڑی اے چھڑ دیتی اور اس تو بعد چار سدہ تو جڑے ایم اے نے جناب میرے انہوں تو ذہن چنان نکلیا پتہ نہیں سلطان صاحب انہا دا نہ آئے انہا نے طریقہ انصاف چھڑ کے تے اے ان پی جڑی اے جائن کر لیے اور اس تو تھلے جڑا اے ایم پی اے انہیں ہی طریقہ انصاف چھڑ کے تے اے ان پی جڑی اے جائن کر لیے اور اس تو بعد کراچی دے ویچ شکور شاد نامی ایک میبر قومی اسمبلی سی جدے ہلکے دے ویچ او نو ہلکیاں دے ویچ شامل سی اور جدے الیکشن زمنی ہونا سی او بندہ جڑا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ دے ویچ ایک عجیب و غریب قسم دے درہاستے دیتی ہے انہیں کہا صاحب جی میں تے استیفہ دیتے ہی نہیں اے نیازی جڑا نے میرے نا فراد کیتا ہے انہیں میں نکیاسی کہ تسی اے استیفہ لے کے دے دیو اساں صرف حکومت دے پریشر واسطے اے استیفہ آپنے کو رکھنے نے اے ایسا آگا سپیکر نو دینے ہی نہیں لہٰذا انہیں میرے نال توکھا کیتا ہے اس نیازی نے شکور شاد اسلام آباد ہائی کورٹ دے ویچ اے طریقی انصاف دا ایڈا ایڈا اے درہاستے دے دا ہے اور اس گال دا کسے نو بنی پتا ہے نا یہ سیاسی دے رہی ہے جڑا گلہ کڑ کے لیندہ ہے شکور شاد کراچی تو ایڈا 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 اے اسلام آباد ہائی کورٹ نو کہندہ ہے میں نوے نے کیا اسی تو اسطیفہ ایڈا سائن کر کے لکھ دے اے اسی جمانی کرانا تے اے صرف اسان کو مت پریشر پاناستے رکھے آتے تینوں تنہا پوری ملے گی مراہ آت پوریاں ملنگیاں توں ٹینشن نہیں لینی تے لیکن سپیکر نے میرا اسطیفہ ایڈا منظور کر کے میری سیٹ خالی کر دیتی ہے لہٰذا عمران خان جڑا اے توکھے بازے انو عدال دچ بلا کے توکھر دائی دے اٹھے پانچ سال آستے نا اہل کیتا جائے اے کون کہہ رہے ہیں شکور شاد کراچی تو جڑا ایڈا 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 طریقے انصاف تا ٹھیک ہوگے نا جو تھی ایڈا آگے گیا جے ایڈا ایڈا کہہ رہے ہیں کہ نیازی توکھے بازے فراڈیا اور چوٹھا ہے انو سزا دیتی جائے پانچ سال آستے نا اہل کیتا جائے اے انہیں ترحاظ جمع کرائی ہے کل میں ایک نالے بھی داستے ہیں اچھا جی اگو آجو شاہ محمود قریشی اس طرح اصد قیسر پرویز خٹک اس طرح پنجاب دے بچ ہور کئی لیڈران ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی چھوڑن آستے تیار بیٹھے ہیں سٹارٹنگ شروع ہوگی پختون ہاتھوں جتھوں اے بوٹا لگا سی جتھوں اے فتنہ پیدا کیتا سی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اٹھے ہی اے فتنہ جیڈا اے اختتام دا شروعات جیڈی ہے اور ہو شکی ہے پختون ہاتھ دے بچوں دو ایم پی اے ایک ایم اے نے اور کراچی دے بچوں ایک ایم اے ایم اے نے جیڈا انہیں پارٹی چھڑ دیتی ہے ہون اگو شاہ محمود قریشی اصد قیسر پرویز خٹک اس طرح دے ہور کئی نام نے جیڈے اپنے اپنے تھائیں پارٹیاں دے نال رابطے کر رہے ہیں اور مافیاں تلافیاں جیڈیاں نے او لے رہے ہیں کہ سانو خدا دا نا جے اے دے کون ساڑی جان چھڑاؤ اور سانو اپنیاں پارٹیاں دے بچ کدرے نہ کدرے جگہ دے دیو اور جسٹ کر لو پیار مبت کر لو رلالو اور امید نظر آرہی ہے جیڈے میں نام توڑے گے لین اس سارے دے سارے پیپلز پارٹی اچھی جان دے کیوں کہ مسلم لیگ نون اچھتے جگہ ہی کوئی نہیں جیڈے پختون ہا دے بچوں لوگ نے جیڈے چھڑن گے انہوں او زیادہ تر اے ان پی اور جے یو آئی ایفے جان گے اور باقی پنجاب بچوں یا سندی چوں جیڈے لوگ چھڑن گے انہوں او جان گے پاکستان پیپلز پارٹی دے بچ تے اے رنگیلہ بہت سخت پریشان ہے کسے پاس سے ہوں اے دی آواز جیڑی ہے اور نہیں سنی جا رہی جس طرح میں تھا انہوں کیا سی کہ جس بندے نے جس دن مسجد نوی دی توہین کیتی سی وہ تھے اپنے گنڈے پیج کے گالم گلوچ کیتی سی اس دن تو بعد اے دا زوال جڑا اے شروع ہو چکیا اور اے ہو نہیں سکتا کہ اے فتنہ جڑا ہے اے اس جرم دے وچ اس فتنہ دا خاتمہ نہ ہوئے جنہیں میرے نبی دے روزے دے اکتے اور دی مسجد دے اتتے گالم گلوچ کروائی اور ہنگام میں کروائے اے ساری سزاوان اے ساریاں مشکلان اے سارا سسٹم جڑا اے ساڈی نظر اچھ اوٹھوں یہ آ رہے ہیں کیوں کہ جرمی ایڈا وڈا سی اور دوسری گال لٹی ہوئی دولت ہر روز بینک اکاؤنٹ پھڑے جا رہے ہیں ہر روز دی منی لانٹرنگ پھڑی جا رہی ہے ہر روز نمے مقدمات جڑے نے دائر کیتے جا رہے ہیں اور جیل جڑی ہے اور گلے دی منتظرے سبتمبر جڑا ہے اے بڑا ستم گر ہو سکتا ہے جس طرح اسی تانو کہہ رہے ہیں دو چار ہفتے اگے پیچھے ہو جائے مایوس نہیں ہونا مایوسی گناہیں اسی تانو وعدہ کر چکے ہیں کہ اے دا سیاست جڑی ہے اے دفن ہو چکی ہے دفن ہو رہی ہے عوام انہوں چھڑ رہی ہے میمبران پارلیمنٹ انہوں چھڑ رہنے چاندہ ہزار کا دیوڑے اے دے نال حجیبی جڑے ہوئے ہیں کیوں کہ او انہوں دا خلیفہ ہے اس واسطے پاکستانیوں اپنی تھاں تھے جتھے جتھے ہوئے دعا جڑی ہے او کریا کرو تاکہ اے فتنہ پاکستان دی جان جڑی ہے او چھڑ دے اور آستہ آستہ اے دی جدوں کڑکی مروڑی جائے گی پاکستان دی عوام جڑی ہے او نفل ادا کرے گی مٹھیائیاں مندے گی جشن منائے گی اے میں تانو دستیاں تے رنگیلا ایس ٹیم ہاتھ پیر مار رہے ہیں بڑیاں بڑیاں سفارشیاں ملک دے اندر اور ملک دے بار پو آ رہے ہیں اور نال نال جل سے بھی کر رہے ہیں اور نال نال گالنگ گلوچ بھی کر رہے ہیں اور نال نال جرنیلا نویں گالنگ گلوچ کر رہے ہیں اور سانو نظر آ رہے ہون کہ بچنا نام ممکن ہے رنگیلیدہ بہت شکریہ